اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں خطبے کی ازان کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ایک شخص کہتا ہے کہ خطبے کی ازان خارجی مسجد میں ہونا چاہیے یہی سنت طریقہ ہے یہی صحابہ تابعین تبع تابعین اور امہ مشتہدین اور صلف سالحین کا طریقہ رہا ہے اور مسجد کے اندر ازان دینا مکروح تحریمی اور خلاف سنت ہے وہی دوسری شخص یہ کہتا ہے کہ خطبے کی ازان خطیب کے سامنے ممبر کے پاس ہونا چاہیے خارجی مسجد خطبہ کی ازان دینا بداعت ہے اگر خارجی مسجد میں ازان دینا صحیح ہے تو مسجد کے اندر ازان دینے کا طریقہ کف سے رائی ہے اس کا موجد کون ہے بے شخص خطبہ کی ازان خارجی مسجد میں ہونا چاہیے یہی سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے مبارکہ میں یہ ازان خارجی مسجد میں ہی ہوا کرتی تھی جیسا کی حدیث شریف میں ہے حضرت سائب بن عزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر تشریف رکھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے دروازے پر ازان ہوتی تھی اور ایسا ہی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی رائیج تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز ممبر پر تشریف رکھتے تو مسجد کے دروازے پر ازان پڑھی جاتی تھی اسی لئے فتاوہ قاضی خواہ فتاوہ علمگیری بحیر الرائق فتح القدیر اور تحاوی وغیرہ تمام خطبے فقہ میں مسجد کے اندر ازان پڑھنے کو مکروح اور منع لکھا گیا ہے جو خطبے کی ازان خارج مسجد میں پڑھنے کو بیداد بتاتا ہے وہ گمراہ نہیں تو جاہل ہے اور جاہل نہیں تو گمراہ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو بیداد بتاتا ہے رہا یہ سوال کہ مسجد کے اندر ازان دینے کا طریقہ کب سے رائش ہے اور اس کا موجد کون ہے تو ان باتوں کا جواب ان لوگوں کی ذمہ ہے جو مسجد کے اندر ازان پڑھنے کو سننا سمجھتے ہیں وہ بتائیں کہ انہوں نے کس کا طریقہ اختیار کیا ہے اس کا موجد کون ہے اس کو ایجاد کرنے والا کون ہے رہے مسجد کے باہر پڑھنے والے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ آج چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہیں سواب کی نیت سے دوستوں تک ویڈیو کو شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ